سورہ حج مدینہ منورہ میں نازل ہوئی مگر آیت نمبر 52, 53, 54 اور 55 تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں نازل ہوئی ہیں اس میں 78 آیتیں اور 10 رکو ہیں نازل ہونے کے ادوار سے 103 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے ادوار سے 22 نمبر پر ہے اور سورہ نور کے بعد نازل ہوئی ہے اس میں 1291 کلمات ہیں اور اس میں 5075 حرف ہیں ترجمہ سمات کیجئے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور لوگ آپ کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے اور ہر سر کے شیعتین کی پیروی کرنے لگتا ہے اس کی نظبت یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص اس کو دوست بنائے گا وہ اس کو بے راہ کر دے گا اور اس کو جہنم کا راستہ دکھائے گا اے لوگوں اگر تم دوبارہ زندہ کیے جانے کے متعلق شک میں ہو تو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے پھر نطفے سے پھر خون کے لوتھڑے سے پھر گوش کی بوٹی سے شکل والی اور بغیر شکل والی بھی تاکہ ہم تم پر واضح کریں اور ہم ماں کے رحموں میں ٹھہرا دیتے ہیں جو چاہتے ہیں ایک موین مدت تک پھر ہم تم کو بچہ بنا کر باہر لاتے ہیں پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی تک پہنچ جاؤ اور تم میں سے کوئی شخص پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی شخص بد ترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جان لینے کے بعد پھر کچھ نہ جانے اور آپ زمین کو دیکھتے ہو کہ خوشک پڑی ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو گئی اور اُبھر آئی اور وہ ترہ ترہ کی خوش نمہ چیزیں اُگاتی ہے یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور بے جانوں میں جان ڈالتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں اور لوگوں میں کوئی شخص ہے جو اللہ کی بعد میں جھگڑتا ہے علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر تقبر کرتے ہوئے تاکہ وہ اللہ کے راہ سے بے راہ کر دے اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے یہ تمہارے ہاتھ کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ہے اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے پس اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچا تو وہ اس عبادت پر قائم ہو گیا اور اگر کوئی آزمائش پیش آئی تو الٹا پھر گیا اس نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی یہی کھلا ہوا نقصان ہے وہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ اس کو نفع پہنچا سکتی ہے یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے وہ ایسی چیز کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے قریب تر ہے کیسا برا کارساز ہے اور کیسا برا رفیق ہے بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی آسمان تک تانے پھر اس کو کاٹ ڈالے اور دیکھے کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کرنے والی بنتی ہے اور اس طرح ہم نے قرآن کو کھلی کھلی دلیلوں کے ساتھ اتارا ہے اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی اور سابی اور نصارہ اور مجوس اور جنہوں نے شرک کیا اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ فرمائے گا بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کے آگے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چان اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جس کو اللہ ظلیل کر دے تو اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا پس جنہوں نے انکار کیا ان کے لئے آگ کی کپڑے تیار کیے جائیں گے ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں تک گل جائیں گی اور کھالیں بھی اور ان کے لئے وہاں لوہے کے ہتوڑے ہوں گے جب بھی وہ گھبرا کر اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے اور کہا جائے گا چکتے رہو جلنے کا عذاب بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا اور ان کو پاکیزہ کول کی ہدایت بخشی گئی تھی اور ان کو خدا حمید کا راستہ دکھایا گیا تھا بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ہے اور وہ لوگوں کو اللہ کی راستے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جس کو ہم نے لوگوں کیلئے بنایا ہے جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں اور جو اس مسجد میں انصاف سے ہٹ کر ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتا دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک رکھنا تواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اور لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے وہ آپ کے پاس آئیں گے پیروں پر چل کر اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کے جو کہ دور دراز راستوں سے آئیں گے تاکہ وہ اپنے فائدی کی جگہوں پر پہنچیں اور چند معلوم دنوں میں ان چوپائیوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں پس اس میں سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاو تو چاہیے کہ وہ اپنا میل کو چیل ختم کر دیں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا تواف کریں یہ بات ہو چکی اور جو شخص اللہ کے حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو وہ اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے اور تمہارے لئے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم کو پڑھ کر سنائے جا چکے ہیں تو تم بتو کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے بچو اللہ کی طرف یکسو ہو کر رہو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا پھر چڑیاں اس کو اچک لیں یا ہوا اس کو کسی دور دراز مقام پر لے جا کر ڈال دے یہ بات ہو چکی اور جو شخص اللہ کی یادگار نشانیوں کا پورا لحاظ رکھے گا تو یہ دل کے تقویے کی بات ہے تم کو ان سے ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانا ہے پھر ان کو قربانی کے لئے قدیم گھر کی طرف لے جانا ہے اور ہم نے ہر امت کے لئے قربانی کرنا مقرر کیا تاکہ وہ ان چوپائیوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو عطا کیے اور ہم نے ہر امت کے لئے قربانی کرنا مقرر کیا تاکہ وہ ان چوپائیوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو عطا کیے ہیں پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو تم اسی کے ہو کر رہو اور آجزی کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے جن کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور جو ان پر پڑے اس کو سہنے والے اور نماز کی پابندی کرنے والے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لئے اللہ کی یادگار نشانی بنایا ہے ان میں تمہارے لئے بھلائی ہے پس ان کو کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو پھر جب وہ کروٹ کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ اور بے سوال محتاج اور سائل کو کھلاؤ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لئے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو اور اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون بلکہ اللہ کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے اس طرح اللہ نے ان کو تمہارے لئے تابع کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بکشی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور نیکی کرنے والوں کو خوش خبری دے دیجئے بے شک اللہ ان لوگوں کی جانب سے دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے بے شک اللہ بد اہدوں اور ناشکروں کو پسند نہیں کرتا اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جا رہی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے وہ لوگ جو اپنے گھروں سے بے وجہ نکالے گئے صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرتا تو خان کا ہیں اور گرجہ اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کسرت سے لیا جاتا ہے ڈھا دیے جاتے اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے بے شک اللہ زبردست ہے زور والا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین میں غلبہ دیں تو وہ نماز کا احتمام کریں گے اور زکاة ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے رکیں گے اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور آد اور سمود جھٹلا چکے ہیں اور قوم ابراہیم اور قوم لود اور مدین کے لوگ بھی اور موسیٰ کو جھٹلایا گیا پھر میں نے منکروں کو ڈھیل دی پھر میں نے ان کو پکڑ لیا پس کیسا ہوا میرا عذاب پس کتنی ہی بستی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھیں پس اب وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں اور کتنے ہی بیکار پوئیں اور کتنے پختہ محل جو ویران پڑے ہوئے ہیں کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سمجھتے یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سنتے کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھی ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں اور یہ لوگ آپ سے عذاب کے لیے جلدی کیے ہوئے ہیں اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف کرنے والا نہیں ہے اور آپ کے رب کے یہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے ادبار سے ایک ہزار سال کے برابر ہوتا ہے اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے دھیل دی اور وہ ظالم تھیں پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تمہاری لیے ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں پس جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی اور جو لوگ ہماری آیتوں کو نیچہ دکھانے کے لیے دوڑے وہی دوزخ والے ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا تو جب اس نے کچھ پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں ملا دیا پھر اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو مٹا دیتا ہے پھر اللہ اپنی آیتوں کو پختاخ کر دیتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے تاکہ جو کچھ شیطان نے ملایا ہے اس سے وہ ان لوگوں کو جانچے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں اور تاکہ وہ لوگ جن کو علم ملا ہے جان لیں کہ یہ حقیقت میں آپ کے رب کی طرف سے ہے پھر وہ اس پر یقین لائیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں اور اللہ ایمان لانے والوں کو ضرور سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور انکار کرنے والے لوگ ہمیشہ اس کی طرف سے شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے یا ایک منہوز دن کا عذاب آ جائے اس دن سارا افتیار صرف اللہ کو ہوگا وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا پس جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لئے زلد کا عذاب ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے راہ میں اپنا وطن چھوڑا پھر وہ قتل کر دئیے گئے یا وہ مر گئے اللہ ضرور ان کو اچھا رزق دے گا اور بے شک اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے وہ ان کو ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے اور بے شک اللہ چاننے والا بردبار ہے یہ ہو چکا اور جو شخص بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا تھا اور پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا بے شک اللہ معاف کرنے والا در گزر کرنے والا ہے یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے یہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں اور بے شک اللہ ہی سب سے اوپر ہے سب سے بڑا ہے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر زمین سر سبز ہو گئی بے شک اللہ بارک بین ہے خبر رکھنے والا ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں بے شک اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے تعریفوں والا ہے کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور کشتی کو بھی کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے اور وہ آسمان کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہیں مگر یہ کہ اس کے حکم سے بے شک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا مہربان ہے اور وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی پھر وہ تم کو موت دیتا ہے پھر وہ تم کو زندہ کرے گا بے شک انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے اور ہم نے ہر امت کے لئے ایک طریقہ مقرر کیا کہ وہ اس کی پیروی کرتے تھے پس وہ اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیے یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہو اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے سب کچھ ایک کتاب میں ہے بے شک یہ اللہ کے لئے آسان ہے اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور نہ ان کے بارے میں ان کو کوئی علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اور جب ان کو ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائیں تو آپ منکروں کے چہروں پر برے آثار دیکھتے ہو گویا کہ وہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ اس سے بتر چیز کیا ہے وہ آگ ہے جس کا اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جنہوں نے انکار کیا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو اس کو غور سے سنو تم لوگ اللہ کے سوا جس چیز کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سب کے سب اس کے لئے جمع ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کچھ چین لے کو اس سے چھڑا نہیں سکتے مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی گئی وہ بھی کمزور انہوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے اے شک اللہ طاقتور ہے غالب ہے اللہ فرشتوں میں سے اپنا پیغام پہنچانے والا چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی اے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سارے معاملات اے ایمان والوں رکو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے اس نے تم کو چنا ہے اور اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ بنو پس نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ کو مضبوط پکڑو وہی تمہارا مالک ہے پس کیا اچھا مالک ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے پس کیا اچھا مددگار ہے